اسلام علیکم میں ہوں رابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کچن ویڈزاب ہے آج میں لے کے آئے ہیں آپ کے لئے لیمن کا اچار جو کہ بنانا انتہائی آسان ہے اس کے لئے میں نے لیمن لے لیے ہیں لیمن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا ایک دن پہلے پھر ان کے میں نے دو اسے کر لیے ہیں اگر آپ چار اسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے چار کر لیجئے گا اب اس کے لئے باقی چیزیں نوٹ کر لیں جو جو اس میں جائیں گی ہلدی میرے پاس ون ٹی سپون ہے اور نمک بھی میرے پاس ون ٹی سپون ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس چاری مسال ہے جو کہ ایزی لی مارکٹ سے آپ کو کسی بھی پنساری سے یا کسی بھی شاپ سے مل جائے گا ویسے میں ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے اچار کی وہ آپ لوگ نے بہت پسند کی تھی الحمدللہ تو اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اچار میں کون کون سے مسال لے جاتے ہیں یہ میرے پاس میکس ہے اس کے لنک دے دوں گی آپ لوگ وہ بھی دیکھ لی جائے گا پھر آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو چلیں اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف اور یہ میرے پاس ہے سرسو کا آئل اب ایک بال لے لیں گے اور بال کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے لیمن شامل سوری مسالہ شامل کر دیں گے چار کا بسم اللہ رمان الرحیم اس میں ناماک اور حلدی شامل کر دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریے گا فیملی اور فین کے ساتھ شیئر کریے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کریے گا یہ آپ کی طرف صحیح نام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناماک کو چلیں یہ دیکھیں میں نے اس کو سپون کی مدد سے مکس کر لیا اب ایک ائر ٹائٹ بوکس لے لیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو ڈالنا شروع کر رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم اپنا مسالہ ڈالیں گے نیچے چلیں اب اس کے اندر میں ہاف لیمن شامل کر دوں گی اور ہاف لیمن میں بچا لوں گی ٹھیک ہے ہاف لیمن میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور ہاف میں نے بچا لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم تیل شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں تیل میں نے شامل کر دیا ہے چلیں اب اس کے اندر باقی مسالہ بھی ہم شامل کر دیں گے اور جو باقی لیمن رہے گئے ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے اس کو جو فرس ٹائم بھی بنائے گا وہ بھی انشاءاللہ پروفیکٹ بنائے گا چلیں باقی لیمن بھی اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اب اس کو چمچ کی مدد سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھا آپ کا تیل اتنا ہونا چاہیے اگر تیل تھوڑا ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا دے دیکھیں اس میں تھوڑا سا تیل ہو شامل کروں گے سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا اتنا آپ کا تیل ہونا چاہیے کہ اندر ڈیپ ہو اگر اندر ڈیپ نہ ہوا تو یہ خراب ہو جائے گا اب اس کے اندر تھوڑا سا تیل ہو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 2 ویکس 3 ویکس کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن درمیان میں آپ ایک دو دن کے اس کو چمچ سے ہلاتے رہی ہے چلے یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر لیا اب اس اے ٹائٹ بوکس کو ہم بند کر دیں گے اور 2 ویکس کے بعد یہ کھانے والا ہو جائے گا انشاءاللہ تو درمیان درمیان میں ہم اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اب جلدی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد دکھئے گا لافیز ٹک کیا ٹھینکس فور واشنگ اور اس کو ٹرائے کر کے مجھے کمینٹس بوک میں ضرور بتائیے گا